اخوانیت حقیقت کے آئینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام اخوانیت حقیقت کے آئینے میں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے اس نسیست کے اندر آپ سے اخوانی جماعت کے جو آئیڈیل رہنما سخصیتیں رہ چکی ہیں اور جن کے نقش قدم پر چل کر ان لوگوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے کس طرح سے مصیبت اور پریسانیوں کا سبب بنے ہیں انہی افکار اور انہی نظریات پر گفتگو انشاءاللہ چلے گی سیخ محمد عبدہ جن کے خاص شاگرد رشید رضا مصری تھے اور جن کی افکار اور نظریات کے حامل حسن بننا تھے سیخ محمد عبدہ نے اپنی ان کا جو اپنا اقلانی مکتبہ فکر تھا مصر کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑا جو اس مکتبہ فکر سے اقلانی مکتبہ فکر سے متاثر ہوئے ان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے آگے خود سید رشید رضا تھے جنہوں نے سیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے بعد میں چل کر اپنے اندر ضرور کو سدھار کر لیا تھا اور ان کی کتابوں کو سائے بھی کیا تھا البتہ کلی طور پر اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے یعنی اس اقلانی مکتبہ فکر سے ہاں کسی حد تک ان مشاہی کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد جو تصوف کی گمرائیاں ان کے اندر تھیں روافض سے تقارب کی جو بات پائی جاتی تھی ان سے جو ہے یہ کسی حد تک اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا سنانچے جمال الدین افغانی ہوئے شیخ محمد عبدال ان پر کبھی بھی نہ تو انہوں نے رد لکھا اسی لئے اور نہ ان کی تنقید میں کبھی کچھ کہا بلکہ شیخ عبدال کی تفسیر کو انہوں نے ان کے تمام باطل افکار کے ساتھ تفسیر المنار کے اندر لکھ دیا اور اس پر کوئی تعلق بھی نہیں جڑائی بلکہ اسی منحج پر انہوں نے بھی اقلانیت پر ممنی تفسیر کی آگے چل کر کے مدید شیخ عبدال کی سمانے پر ایک زخیم کتاب بھی انہوں نے لکھی جس کا نام تاریخ الوستاز الامام رکھا جس کے نام اسے شیخ عبدال کی تعریف ٹپک رہی ہے شیخ رسید رزا کے علاوہ شیخ مصطفی مراغی ہیں جو شیخ اظہر بھی رہ چکے ہیں یہ بھی محمد عبدال کے ایک ہونہار ساگر تھے انہی میں شیخ محمود سلطوت احمد مراغی قاسم امین علی عبدالرزاق عبدالعزیز جاویش محمد فرید وجدی وغیرہ ہیں ان میں کچھ نے اپنے شیخ کے منحج پر چل کر دین اسلام کو خوب بدنام گیا اور آدائی اسلام کے لئے خوب خوب مواد فرام کیا جن میں مشہور قاسم امین ہیں جنہوں نے المرع الجدیدہ اور تحریر المرع المسلمہ لکھی اور اسی طرح سے علی عبدالرزاق ہیں جنہوں نے سیاسہ شرعیہ نام کی کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے جمہوریت کو افضل بتاتے ہوئے سیاست کو دین سے یا دین کو سیاست سے الگ کرنے کی بات کہی اور بعد میں چل کے موجودہ دور میں سلمان عودہ نے اسلط السورہ نام کی کتاب لکھی جس کے اندر مغرب جمہوریت کو باقعدہ اسلامائز کرنے کی کوشش کی عشر حاضر میں عربوں اور مسلمانوں کے اندر ایک قوم پرستی کا جو بیج ہے اسی معصونیت کے ذریعے سے بویا گیا جس کا واحد مقصد دینی مظاہر کا خاتمہ کرنا تھا اور اس مضموع مقصد کیلئے انہوں نے انہی دونوں افغانی اور عبدہ کا استعمال کیا پورے پورے طور پر نمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ چنانچہ انہوں نے امت عربیہ فیرونیہ مصریہ وغیرہ الفاظ بکسرت استعمال کی شیخ محمد عبدہ یہ جگہ کہتے ہیں اس اجلاس میں میں بھی تھا جہاں مصری قوم کو بلائے گیا تاکہ اسے اپنے حاکم کی حقوق کی جانکاری دی جائے یہ وہی مصری قوم ہے جس پر بیس صدیان بیت گئی ہیں یہ محمد رشید رضا نے اپنی کتاب تاریخ الوستاز الامام کے اندر لکھی ہے جلد ایک صفحہ بارہ پر ظاہر ہے شیخ محمد عبدہ مصری قوم کو اس کا اسلام دور یاد نہ کرا کر جاہلی فیرونی دور یاد کرا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اسلامی دور یاد کرا رہے ہوتے تو بیس صدیوں کی بات نہیں کرتے چودہ صدیوں کی بات گزرنے کی کرتے ان دونوں کی صیرت اور سوانے کا جو بھی مطالعہ کرے گا یعنی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ صاحب جلگے گا کہ انہوں نے عرب قومیت اور وطن پرستی کا خوب خوب استعمال گیا اور اس کے لئے انہوں نے دو پلیٹ فارموں کا استعمال گیا پہلا جو سیاسی پارٹی ان کی ہے الحزب الوطنی المصری مصری وطن پرست پارٹی اس کے پروگراموں کو شیخ محمد عبدہ نے تشکیل دیا اس کے منصور کے پانچوے بند میں واضح طور پر لکھائے کہ یہ کوئی دینی پارٹی نہیں ہے ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے اندر مختلف حقائد و عدیان کے لوگ شامل ہیں یہود و نصارہ کے تمام اقوام بلکہ اس پارٹی میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو سرزمین مصر پر حل چلاتا ہے اور اس کی زبان بولتا ہے اٹھرہ سو اٹھاسی کے اندر مصر میں مسلمانوں کے خلاف قبطی عیسائیوں کے تعصف کے تعلق سے مصری صحافت میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی تو اس وقت شیخ محمد عبدہ قبطیوں کے دفاع میں کھڑے ہو گئے اور ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا اسرزمین مصر پر رہنے والے کسی بھی فرد یا جماعت کو حطف تنقید بنانے کا حق حاصل نہیں ہے یہ علمی میار سے گریب بھی بات ہے کہ ہم اپنے مصری بھائیوں کے خلاف اپنی کلم اور زبان کا استعمال کریں شیخ محمد عبدہ کے مشہور اقوال میں سے ہے انہ خیر اوجوہ الوحدہ الوطن لمتنائن خلاف و النجائے فی یعنی اپنے سارے اختلافات کو ختم کرنے اور مصری قوم کو متحد کرنے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ وطن پرستی ہی ہے ایک سچا مسلمان اور دائی ایک مسلم ملک کے اندر اتحاد کے لیے کلمہ توحید یا دینی اسلام کو بنیاد بنائے گا نہ کی سیکولر لا دینی یا جو ہے قوم پرستی یا وطن پرستی کو اتحاد کی بنیاد بنائے گا دوسرا جو پلیرفہ میں شیخ محمد عبدہ نے عربوں کو ترکوں سے آزادی کا مطالبہ کیا اس طرح عرب قوم پرستی اور ترک قوم پرستی کا بیج بو کر دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا حالانکہ دونوں دین کی بنیاد پر ایک تھے پادری مصنف لویس سابونجی میسٹر بلنٹ کے پاس اپنے ایک مراصلے میں لکھتا ہے کہ ندیم احمد ورابی اور محمد عبدہ باب عالی سے صرف بظاہر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے یعنی استمبول سے عثمانی حکومت سے آگے اس نے اپنی گتاب تاریخ سرری میں لکھا کہ میں نے خود سامی عبدہ اور ندیم کو سنا وہ ترک سلاتین اور ترک قوم پر چنگیز خان حلاقوں سے لے کر عبد الحمیر تک سب پر لانت بھیجتے تھے شیخ محمد عبدہ نے ترکی سے مکمل آزادی کے لئے تو مستقل ایک سیارسی پارٹی بنا رکھی تھی کہ اگر کبھی ترک مصر کے اندر فوجی مداخلت کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے اور نومبر ایکیاسی کے اندر شاہ توفیق نے ترک سلطان کے پاس جو خط لکھا اس میں اس نے اسی بات کی طرح بشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا یعنی مصر اس وقت حالت انخلاب میں ہے اور یہاں عرب دنیا میں ایک عربی سلطنت بنانے کی باتیں چل رہی ہیں شیخ محمد عبدہ کبھی کبھی ترک سلطنت کی تائید کرتے تھے مگر یہ تائید نفاق اور چابلوسی پر مبنی ہوتا تھا اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب وہ ترک سلطنت کے پہنچ میں ہوتے تھے لیکن وہ جیسے ہی اس حدود سے باہر آتے تو اپنی پرانی رائے پر واپس آ جائے کرتے تھے اور اسی رائے پر وہ قائم بھی تھے یہ ایک حقیقت ہے کہ شیخ محمد عبدہ وطنیت کے فلسفہ کے شدہ سے قائل تھے اور اسی بنا پر انہوں نے مصر بھی مسلمانوں اور کبتیوں کے مابین اختلاف میں کبتیوں کی حق میں لکھا تھا تو یہ قوم پرستی اور وطن پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور مسلمانوں کے اندر جو اختلافات بعد میں چل کر کے ہوئے قوم پرستی کو لے کر کے اور آپس میں دشمنیاں ہوئیں یہ سب انہی کا کیا کر آیا ہے شیخ محمد عبدہ کہ اندر اس کے علاوہ کیا شرکیہ عقائد پائے جاتے تھے اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کی حقیقت سامنے آئے کہ وہی ساری چیزیں بعد میں اس جماعت کے اندر بھی در آئیں وحضت الادیان وحضت الوجود کے قائل ہونے کے ساتھ شیخ محمد عبدہ کے اندر کھلا شرک بھی پائے جاتا تھا چنانچہ وہ قید تھے اس وقت اپنے مرید کے پاس انہوں نے خط لکھا اس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ افلاق الٹی سمت میں چلنے لگے اب وہ دوسرے عالم میں جانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ خیر کہ سارے معبود چلے جائیں گے اور صرف شر و فساد کے معبودوں کی حکومت ہوگی مجوسیوں کے یہاں جو اعتقاد پایا جاتا ہے بلکل وہی چیز انہوں نے اپنے اس خط کے اندر ظاہر کیا ظاہر ہے شر و فساد کے معبودوں ایسی باتیں جو شیخ نے پورے اقین و اعتقاد کے ساتھ کہی ہے یقیناً یہ کفر سریع ہے لیکن اگر مجازی مانا بھی لے تو بھی کسی ایک مسلمان کے لئے درست نہیں ہوگا بلکہ اسے شرک و بیداد پر معمول کیا جائے گا تاجو بے کی سید رسید رضا نے اسے یونانی خرافات کی حقائط پر معمول کیا ہے اسی طرح سے انہوں نے جمال الدین افغانی کے پاس کچھ خطوط لکھے اس میں بھی اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں پانچ جماعت دولولہ تیارہ سو ہجری کے تاریخ میں سیخ محمد عبدہ اپنے استاذ افغانی کو ایک لمبا خط لکھا تھا جس کے اندر خود کو ایک بندہ بن کر خطاب گیا جس میں ایسے فقرات ہیں جس سے ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا بلکل صحیح عقیدے پر نہیں ہو سکتا ہے سید رسید رضا نے بھی اس مراسلے پر تاجب کا اظہار کیا چنانچہ اس مراسلے کو لکھنے کے وقت انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ شیخ کو جس وقت مصر سے بیروت جلاوتن کیا گیا تھا اس وقت انہوں نے سید جمال الدین کے پاس ایک خط لکھا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے بلکہ اسے شاز و نادر کہا جائے گا شیخ اپنے وستاز جمال الدین کو ایسے صفات سے متصف کرتے ہیں جو کہ صرف صوفیوں اور وحدت الوجود کے قائلین ہی کے ہاں پائے جاتے ہیں تنانچہ اس خط کے اندر اس قدر غلو پائے جاتا ہے جن کا صدور شیخ کی طرف سے تاجب خیز ہے اسی طرح خود اپنے لئے جن صفات کا استعمال کیا یہ بھی ان کے تعلق سے ایک نئی بات گرچہ اسے شیری قبیل سے مان لیا جائے مگر پھر بھی تاجب خیز عمر ہے رسید رضا نے اپنی کتاب تحریک الوستاز علیمام کے اندر لکھی ہے بات تاجب ہے رسید رضا پر بھی کہ کس طرح سے صرف تاجب کا اظہار کیا اور اسے شیری قبیل اور صوفیوں کے کلام سے تجبیح دے کر اسے حلقے میں لے کر چھوڑ دیا بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس خط کے نکل کرنے بھی دکت سے کام نہیں لیا تو بگر نکتوں کے پوری عبارت حضف کر دی اس سے کہیں زیادہ گمراہ کون عبارتیں ایک دوسرے ختمیں ہیں جنہیں شیخ محمد عبدہ نے اپنے وستاز افغانی کو آٹھ شابان تیرہ سو ہجری میں لکھا تھا بلکہ اس سے جو ہے باطنی دعوت اور ماسونی تحریک کی طرف اشارہ پر محمول کیا جاتا ہے کہ کس طرح دونوں آدمی دشمنان اسلام آگریزوں سے مل کر بظاہر دیندار بن کر دین کی جڑ کٹ رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ سجدہ اور رکو کرنا محض ایک دکھاوا تھا تاکہ دین کو دین ہی کی تلوار سے کٹا جائے اس طرح کی بات ہوں یعنی ہم آپ کی سنت پر آفی کی طریقے پر چل رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دین کے سر کو دین کی تلوار ہی سے کٹ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ تو عقیدہ ہے مگر آپ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں زاہد اور عابد پائیں گے سجدہ اور رکو کرنے والا پائیں گے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو بھی اللہ کا حکوم ہے اسے کرتے ہیں فرستوں کے بارے میں جو صفات وارد ہوئے قرآن میں وہ اپنے لئے وارد کر رہے ہیں بظاہر فرستہ بن کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ دیکھیں گے تو بظاہر ہم دیکھیں گے ہم فرستہ ہیں لیکن ہم وہی مقصد پورا کر رہے ہیں اور اسی جو ہے مناج بچل ہے جو آپ نے ہمیں بتایا تھا یعنی دین کو دین ہی کی تلوار سے کٹا جائے اور یہ ایسی تحریکوں کا باقاعدہ اصول ہے یہ لوگ دین کا نام لے کر کے دین کی جڑکوں کٹتے ہیں جہاں تک محمد عبدہ کی ماسونیت سے تعلق اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کا تعلق ہے تو یہ نصف نہار کی طرح روسان ہے اسے خود ان کے شاگرد رشید رضا نے واضح کیا اور کہا ہے کہ موصوف ماسونیت کے رکن ہی نہیں بلکہ اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اسے تمام مورخین نے ثابت کیا ہے اور ان کی ماسونی فکر نے جامع اظہار پر بہت برا اثر ڈالا اور انہی کی وجہ سے بہت سارے اظہاری ماسونیت میں شامل ہو رہے ہیں شیخ محمد عبدہ استاذ سجید جمال الدین افغانی کے ساتھ عالمی ماسونی تحریک کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے آپ جمال الدین افغانی کے نمائے اور بہت ہی قریب اور موسیس شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں سرانچہ ابو سلام احمد عبداللہ نے اپنی کتاب ار رو تعریفی قفصل اتحام اس کتاب کے اندر ماسونیت کی تحریک پر بحث کی گئی ہے اس کے اندر صفحہ ستہتر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ماسونی تنظیم جمعیت الاخہ الدینی کی صدارت آج کل دکتور عبدہ محمد محمود سلام کر رہے ہیں جو کی سابق وزر سہت رہ چکے ہیں یہ جمعیات و تحدیدی نسلی الاحلیہ کی صدر بھی رہ چکے ہیں اور ساتھی مشہور ماسونی تنظیم روتاری کے ایک اہم رکن بھی رہے ہیں جمعیت الاخہ کے اندر موصوب کے نائف صدر احمد حسن باقوری تھے جو کی اکھوان المسلمون کے ایک فعال رکن نیج جمعیت السبائل مسلمین کے صدر رہ چکے ہیں اور ساتھی وزر اقاف اور مفتی بھی رہ چکے ہیں آمد حسن باقوری اکھوانیوں کی پہلی پیڑے سے تعلق رکھتے ہیں حسن بنہ کے بہت ہی قریبی مانے جاتے ہیں رانچہ حسن بنہ جب بھی غائب ہوتے ان کی جگہ مکتب الارشاد میں یہی نیابت کیا کرتے تھے یہ اکھوانی جماعت کے بانی ارکان میں سے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ماسونی محفلوں میں شریک ہوتے تھے اس کے رکن ہوتے تھے بلکہ بعض دفعہ تو یہ لوگ خود اس کی صدارت کرتے تھے ابو سلام عحمد عبداللہ آگے کہتے ہیں واضح ہے کہ جمعیت الارخہ دینی کی بنیاد میری کاجیل نامی عیسائی عورت نے رکھی تھی جو سلیوی عقیدے کا حامل تھی کنیسیت السلام قصر عینی میں رہتی تھی ایک مرتبہ بطور صحافی کے مجھے اس کے ایک اجلاس میں شامل ہونے کا موقع ملا بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے اجلاس کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا اور جسے بیان کرنے سے میں کاسروں کے کس طرح سفید امام حال کے چاروں طرف بکھرے دکھ رہے تھے یہ مصر میں جو عام مسلمان جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگ سفید امامہ سر پہ پہنتے تھے اس وقت وہی کہہ رہے گی اس مجلس میں میں نے دیکھا اکثر سفید امامے دکھ رہے تھے جبکہ سارے سلیوی سٹیج پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے اور محبت و سلام کے نام پر ماسونیت اور سلیویت کا درس دے رہے تھے مسلمانوں میں سے ایک صاحب جن کا نام ڈاکٹر عبدالفتہ سوکی ہے جو عطبہ یونین کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اس جمعیت کے رکن کی حیثیت سے جب وہ خطاب کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے جو بات کہی وہ بھی کچھ اس طرح تھی کہتے ہیں کہ میں نے حکومتی محکموں میں یہ بات پہنچا دی ہے پہنچا دی ہے کہ عیسائی پادریوں میں ایک پادری جنہوں نے بڑے اخلاص اور محنت سے مصر میں کام کیا اور اپنی پوری زندگی کو دوسروں کی خدمت میں وقف کر دیا جنہوں نے مصر کے اندر پچاس سے زیادہ عیسائی تنظیم اور جمعیت بنا ڈالی ان کا نام روسن کرنا اور انہیں بطور یادگار کے باقی رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے پروگرام کے آخر میں صدر مجلس نے عیسائی نماز کے لئے لوگوں کو دعوت دی میرے سوا کہہ رہے گی سب لوگ کھڑے ہو گئے میں تو صرف ان اظہری سیوخ کے دیکھتا رہا جو تھے تو اسلامی اور اظہری لباس میں مگر عیسائیوں کے پادری کے پیچھے سارا کام سلیویوں علا کر رہے تھے اور وہی بات نے دھورا رہے تھے جو ان کا پادری کہہ رہا تھا آخر میں سب نے آمین کہا اور ایک دوسرے سے سب نے مصافحہ کیا یہ جو ہے کیسے جو مسلمان بھی ماسونیت کا رکن ہوتے تھے وہ بھی ان کی اجلاسوں میں شریک ہوا کرتے تھے کچھ لوگ شیخ محمد عبدہ کا دفاع کرتے ہیں کہ ماسونیت میں رہ کر بہتر کام کرنے کیلئے ہو گئے تھے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے جمال الدین افغانی کے بارے میں کہا جاتا ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وستاذ افغانی کے ساتھ مل کر ماسونیت کو عالمی اسلام میں فیلایا ہے اور اس کا حقیقی تعریف کرایا ہے چنانچہ جس وقت شیخ محمد عبدہ کو مصری گورنمنٹ نے گفتار کیا تھا اس وقت ان کے گھر میں ماسونیت پر ان کے وستاذ افغانی کے ہاتھ لکھی گئی کئی کتابیں پائی گئیں مصطفی صبری کر کے ایک ہیں مصری رائٹر ان کی کتاب ہے موقف العقل والعلم اس کتاب کے اندر جل ایک صفحہ 644 میں جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی دعوت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے کارناموں سے لگتا ہے کہ اسلام کے اندر وہی رول ادا کر رہے تھے جو رول مارٹن لوتھن اور جان کائلوین نے عیسائیت میں ادا کیا تھا اور وقت کے مطابق ایک نیا فرقہ پروٹسٹنٹ کا پائدہ گیا لیکن ان دونوں کو کوئی نیا فرقہ تو پائدہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا البتہ الہاد اور ماسونیت کی مدد سے مسلم نوجوانوں کی فکر پر ضرور گہرہ اثر ڈالا اس کی تعاید محمد عبدہ کی اس خط سے ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے وستاج جمال الدین افغانی کے پاس لکھا تھا اور خط کے آخر میں یہ الفاظ تھے ہم اس وقت آپ کی سنت پہ چل رہے ہیں دین کے سر کو دین کی تلوار ہی سے کچل سکتے ہیں مستصرح علم جیب نے اپنی کتاب دراسات فی حضارت الاسلام صفاتین سنی نانوے میں لکھتا ہے یہ جرمن رائٹر ہے اور اسلام پر اس نے تحقیق کی ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں یہ ایک لمبی کتاب ہے دراسات فی حضارت الاسلام اسلامی تحضیب کا دراسہ اور تحقیق کیا اس نے اس نے محمد محمد حسین کا قول نکل کیا ہے کہ سلیبیوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شیخ محمد عبدہ کو چنا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کی نصر نمہ اور فکری پرورس ہی متشدد اعتزالی اور اقل پرستی پر ہوئی تھی جو کسی بھی دین اور شریعت کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب وہ اقل کے مطابق نہ ہو موصوب کا یہ فکری منحج فرستوں جنہوں عبابیل پرندوں خلق آدم کی تفسیر سے واضح ہوتا ہے موصوب کے انہی افکار کی بنیاد پر انگریز وائس رائے کرومر نے کہا تھا مجھے صبح ہے کہ میرے دوست عبدہ فلوا کے لا عدری مذہب کے ہوں گے جو سکوک و صبحات میں رہتے ہیں انہیں کسی دین پر کسی پر اقین نہیں ہوتا ہے اس کو لا عدری یا مذہب بولتے ہیں بلا صبح جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ مصر کے اندر اپنے میسن میں کامیاب رہے جیسا کہ مصطفی صبری نے اپنی کتاب موقف العقل والعلم کے اندر کہا ہے کہ مصر کے اندر جس اصلاحی ترقی کی نظمت محمد عبدہ کی طرف کی جاتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے جامع اظہر کی بنیاد کو جھوڑ کر رکھ دیا اس کی دینداری کو مسکوک بنا دیا اور اعتدال و ترقی کے نام پر بہت سارے اظہریوں کو لا دینیت کی راہ پر کھڑا کر دیا جبکہ الہادیوں کے اندر کوئی صدہر پیدا نہ کر سکے انہوں نے یہ اظہر کے اندر اپنے شیخ جمال الدین کے واسطے ماسونیت کو داخل کیا اور یہی وہ بندہ عبدہ ہے جس نے قاسم امین جیسے الہاد پسند کو مصر کے اندر بے پردگی کی ترویج اور اس کی نصر و اشاہت پر عبارہ جامع اظہر کے اندر الہاد اور کفریہ افکار کے لانے کا سبب یہی بندہ تھا اس میں کوئی صبح نہیں ہے اور جس کے آثار آج تک پائے جاتے ہیں فہد رومی نے اپنی کتاب منعج المدرسہ لقلیہ الحدیثہ کے اندر کہا کہ محمد عبدہ وہ حضرت عدیان کے فلسفہ کے قائل تھے شیخ عصب نبہانی نے محمد عبدہ پر ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے انہیں شیخ فاسق قرار دیا اور ان پر یہ اعظام آیت کیا کہ وہ بعض اوقات نماز ترک کرتے تھے اور انہوں نے باوجود استطاعت کے حج نہ کیا جبکہ وہ بڑے بڑے حکومتی گوندوں پر فائز تھے محمد عبدہ ظہور دجال سے دجال مراد نہیں لیتے تھے بلکہ اس سے مراد فتنے دجالیت لیتے تھے اور آج بھی ان جماعتوں کے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی مسلمہ چیزوں کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں اور مختلف چیزیں مراد لیتے ہیں شیخ محمد عبدہ نے تعدد زوجات کی حرمت کا اعلان کرتے تھے لا ضرارہ والا ضرارہ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اس طرح شیخ نے کفار کے ساتھ مل کر کام کرنے ان کے ساتھ معاملات رکھنے ان کی مشابہ تک تیار کرنے سود کو جائز کرنے عورتوں کو آزادی کی نام پر بے پردہ کرنے تعدد ازواج کو حرام کہنے جیسے موجودہ مطالبات سب شیخ ہی کی مرون منت ہیں اور ان کی دعوت کے نتائجیں بد ہیں سوال یہ ہے کہ شیخ محمد عبدہ کی دعوت اور ان کے نتائج سے کس کو فائدہ ہوا کسی کے کام سے بعد میں چل کر جس کو فائدہ ہوتا ہے اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں کچھ ظاہر نہ ہو بعد میں چل کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اس کارنامے سے اس کے اس حمل سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لئے کام کر رہا تھا فالہ کی مسئلہت میں کام کر رہا تھا شیخ محمد عبدہ جمال الدین افغانی ہو آپ ان کے کارناموں پر گھور کریں گے تو بعد میں یقیناً آپ کو پتا چلے گا کہ انگریزوں اور کافروں کو فائدہ ہو رہا تھا جبکہ مسلمانوں کو دوہرے پیمانے پر نقصان ہو رہا تھا ایک عوامی سطح پر کہ مسلمانوں نے شیخ کے فتحوں کو بنیاد بنا کر سیکلر اور آزاد خیال افکار کو گرے لگانا شروع کر دیا اور جو دھیرے دھیرے پورے عرب ممالک میں فائلتا چلا گیا محمد موئیلہی نے اپنے ایک ڈرامے میں شیخ کے افکار کو کیسے فیلانے کی کوشش کی ہے اس کے ایک فخری سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ڈرامے کا ہیرو عیسیٰ بن حسام تاجب سے سوال کرتا ہے کہ نپولین کے اسلام مخالف قانونوں کو مصریوں نے کیسے دل سے قبول کر لیا اس پر ایک دوسرا جواب دیتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ نپولین کے قوانین سریعت کے مخالف نہیں ہیں بلکہ مطابق ہیں دوسرا ہی کہ عالمی پیمانے پر انگریز سیخ محمد عبدہ کو ملہد یورپ اور اسلامی دنیا کے درمیان حلقہ وصل سمجھتے تھے اور سہیونی زدہ صلیبی عالمی اسلام کے اندر لبرل اور لبرل عزم کو فیلانے کے لیے الہات کو فیلانے کے لیے ایک پل بنا رکھا تھا اور عرب ممالک میں تعلیمی شعبوں نے سماجی زندگی سے جتنا ممکن ہو سکے دین کو دور رکھا جا سکے اور سرعی محاکم اور ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جمہوری عدالتوں پر بھروسہ کیا جائے اس طرح تجدید اور اصلاح کے نام پر مسلمانوں کے اندر یہ دو کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں گمراہی ہوئی دوسری طرف دوسمن پورا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا مسجد باتیں انشاءاللہ اگلی نسیست میں جاری رہیں گی تب تک کے لیے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں